ناظرین بہارت نے جمہ کشمیر اور لداخ کو مرکز کے ذریع انتظام علاقے بنانے کے بعد گزشتہ روز نیا نقشہ جاری کیا ہے اس نقشے کو سروے جنرل آپ انڈیا نے تیار کیا بہارت وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مرکزی علاقے لداخ میں دو ازلا کارگل اور لیا اور باقی چبیس ازلا جمہ کشمیر میں شامل ہوں گے اس نقشے کے مطابق ہندوستان میں اب اٹھاویس ریاستے اور مرکز کے ذریع انتظام نو علاقے شامل ہے جمہ کشمیر اور لداخ کی حد بندی نرندر مودی اور وزیر داخلہ مدشاہ کی نگرانی میں کی گئی ہے انیس سو سنتالیس میں جمہ کشمیر کی چودہ ازلا تھے اور دو ہزار انیس میں انڈیا حکومت نے جمہ کشمیر کی تنظیم نو کرتے ہوئے چودہ ازلا کو اٹھاویس ازلا میں تبدیل کیا نئے ازلا کے نام کا فواڑا، بانڈی فر، گاندربل، سرنگر، بڑگام، پلواما، شوفیان، گولگام، راجوری، ڈوڑا، کشتورا، سمبا، لیا اور لداخ بہارت کے طرف سے نئے نقشے کے جاری ہونے کے بعد پاکستانی دبتر خارجہ کی ترجمان ڈاکٹر محمد پیسل نے کہا کہ انڈیا موزیر خارجہ کے جانب سے گزشتہ روز جاری کی گئی سیاس نقشے جن میں جمہ کشمیر کا خطہ گلگت بلدستان اور پاکستان کے ذریع انتظام کشمیر کے علاقے کو انڈیا کے علاقائی دائرہ اختیار میں دکھانے کے کوشش کی گئی ہے جو کہ سراسر غلط اور کسی قانونی حیثیت کے بغیر ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ سیاس نقشے اقوال متحدہ کی سرامت کونسل کے متعلقہ قرادادوں کے مکمل خلاف ورزی ہے اور انڈیا کا کوئی بھی قدم اقوال متحدہ کے جانب سے تسلیم کردہ جمہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اور بہارت حکومت ایسے کر روائیوں سے کشمیریوں کا حق متاثر نہیں کر سکتا پاکستان اقوال متحدہ کی سرامت کونسل کے قرادادوں کے مطابق مقبوض کشمیر کے عوام کے جائز جدوجہد کی حمایت کرتا رہے گا ناظرین یاد رہے کہ بہارت حکومت کے جانب سے پندر آگز دو ہزار انیس کو مقبوض کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کیلئے آئین کے ارٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک منسوخی کے علاوہ مقبوض کشمیر میں ناپس کرپیوں سیاسی قیادت اور کارکنوں کی گریبتاری موبائل اور انٹرنیٹ سرویس کے معتلی اور مختلف اور مسائل پر پاکستان بر میں مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے اور بہارت حکومت کی برپور مضمت کی گئی بہارت کے طرف سے اکتیس اکتوبر کو مقبوض وادی کو بازابتہ طور پر دو افاقی ایکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا نئی معاہدے کے تحت جمہ کشمیر ایک کروڑ باویس لاکھ افراد پر مشتمل ایک علاہ دا اور لداخ تین لاکھ افراد پر مشتمل دوسری اکائیہ کہلائے گا اور دون اکائیہ براہ حراس نئی دلے میں موجود وپاقی حکومت کی ذریع انتظام ہوں گے جو پاکستان اور کشمیر عوام کو کسی صورت منظور نہیں اور اس کے بارے میں برپور احتجاج کیا جائے گا ناظرین ویڈیو بسنانی کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ